بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 21 اگست 2020 ہے آج کے دن کی ایڈوکیشن ریلیٹیڈ تین بڑی بریکنگ نیوز آپ لوگوں سے شیئر کروں گا نیو آنے والے میمبر سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل ایڈوکیشن اپڈیٹس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ایڈوکیشنل ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے انسٹرگرام اکاؤنٹ کو فالو نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے انسٹرگرام اکاؤنٹ ایڈوکیشن اپڈیٹس فور یو کو فالو کر لیں کیونکہ میں انسٹرگرام اکاؤنٹ پر حکومت کی طرف سے آنے والے لیٹسٹ نوٹیفکیشنز پنجاب پبلک سروس کمیشن اور دوسرے جوب ٹیسٹ کے پاسٹ پیپرز اور سپوکن انگلش کے حوالے سے ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں اس لیے ہمارے انسٹرگرام اکاؤنٹ ایڈوکیشن اپڈیٹس کو لازمی فالو کریں کیونکہ یہاں پر جو انتہائی دلچسپ معلومات شیئر ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ دی لہیں ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ بریکنگ نیوز یہ ہے پندرہ ستمبر کو سکول کھولنے ہیں یا نہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے اعلان کر دیا وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے سات ستمبر کو فیصلہ ہوگا سکول پندرہ ستمبر کو کھولنے ہیں یا نہیں وزارت سہت سکول کھولنے سے متعلق ایس اوپیز پر کام کر رہی ہے وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہم نے بقائدگی سے چاروں صوبوں کے ساتھ اجلاس کیے کوئی بھی فیصلہ صوبوں کی مشاورت کے بغیر نہیں کیا تعلیم کے معاملے پر وفاق نے صوبوں کو اعتماد میں لیا پاکستان نے کرونا سے نمٹنے کے لیے مصبت اقدامات کیے وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا یقصہ تعلیم نصاب پر کام کیا ہے پہلی جماعت سے پانچمی تک یقصہ نصاب بن گیا ہے موڈل ٹیکسٹ بک بنا رہی ہیں جو ہمارے نصاب کی اکاسی کرے گی اپرل دوہزار اکی میں پاکستان کے تمام سکولوں میں ایک ہی نصاب ہوگا واضح رہے برطانوی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ سکول کھولنے کا فیصلہ کرونا میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے برطانیہ کرونا کیسز میں پہلے ہی پابندیوں میں کافی نرمی کر چکا ہے مگر لوگڈون کے باعث تعلیمی ادارے بند رہنے سے طلبہ کا بھی کافی نقصان ہو چکا ہے روان سال کی پہلی سماحی میں برطانیہ کی جی ڈی پی میں بیس اشاریہ چار فیصد کمی ہوئی ماہرین کا کہنا ہے حکومت ان داموں پر اندہ یقین نہ کرے کہ سکول کے طلبہ طالبات میں کرونا منتقلی کے امکانات کم ہوتے ہیں سکول کھولنے پر وبا بڑے پیبانے پر دوبارہ پھیل سکتی ہے تو یہ فرسٹ بریکنگ نیوز تھی اب چلتے ہیں سیکنڈ بریکنگ نیوز کی طرف پی ٹی آئی حکومت کا اسازہ کو ایک اور بڑا تحفہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اپگریٹ سکولوں میں مزید اسازہ تائنات کرنے کی بجائے پہلے سے مجود اضافی اسازہ کی پوسٹیں ختم کر دیں جس سے اپگریٹ سکولوں میں اسازہ کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی حکومت نے اسازہ کو ایک اور تحفہ دے دیا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ریشنلائزیشن کو انتظامی تبادلوں کا نام دے دیا انتظامی پلیسی کے تحت اپگریٹ سکولوں سے بھی اضافی ٹیچرز کی پوسٹیں ختم کر دی گئیں اپگریٹ سکولوں میں سے اضافی اسازہ کو دوسرے سکولوں میں ٹرانسفر کر دیا گیا تبادلوں سے ہائی سکولوں کا درجہ رکھنے والے سینگڑوں سکولوں میں اسازہ کم پڑ گئے اسازہ کا کہنا ہے کہ اپگریٹ سکولوں میں مزید اسازہ دینے کی بجائے پہلے سے موجود اسازہ کو کم کرنا سمجھ سے بڑے حکومت انتظامی تبادلوں کی پلیسی پر نظر ثانی کرے دوسری جانب سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ تمام تبادلے سس کے ذریعے میرٹ پر کیے گئے ہیں کسی سکول یا اسازہ کو شکایت ہے تو وہ محکمے سے رابطہ کرے واضح رہے لاہور سمیت پنجاب بر میں ریشنلائزیشن کے ذریعے پانچ ہزار اسازہ کے تبادلے کر دیے گئے ٹرانسفر ہونے والے اسازہ کو آن لائن سیس کے آرڈرز بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں ذریعے کے مطابق ریشنلائزیشن کے تحت سوبہ بر میں بیس ہزار سے زائد اسازہ کے دبادلوں کا امکان ہے پلیسی کے تحت مرد اسازہ کا پندرہ کلومیٹر کی حدود میں مجود سکولوں میں تبادلہ ہو سکے گا جبکہ خواتین اسازہ کا دس کلومیٹر کی حدود میں مجود سکولوں میں تبادلہ کیا جائے گا سوبائی وزیر تلی مرادراس کا کہنا ہے کہ اسازہ کی ریشنلائزیشن کے عمل سے پچاس کروڑ روپے سہلانہ بچت ہوگی ریشنلائزیشن کے بعد پرائیمری سکول میں کم از کم تین ٹیچرز لازمی ہوں گے ہر پچاس بچوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کے پر ایک ٹیچر بڑھا دیا جائے گا تو یہ تھی سیکنڈ بریکنگ نیوز اب ہم چلتے ہیں تھرڈ بریکنگ نیوز کی طرف پانچویں کے بعد ہشتم کا امتحان بھی ختم کر دیا گیا سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پانچویں کے بعد ہشتم کا امتحان ختم کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا روانسال پیک کے تحت ہشتم کا امتحان منعقد نہیں کیا جائے گا تفصیلات کے مطابق سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پانچویں کے بعد ہشتم کا امتحان ختم کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا جس کے تحت روانسال پیک کے تحت ہشتم کا امتحان منعقد نہیں کیا جائے گا پیک کے تحت ہر سال پچیس لاکھ بچوں کا امتحان لیا جاتا تھا پنجاب اگزیمنیشن کمیشن نے طلبہ اور سازہ کی کارکردگی جانچنے کے لیے صرف اسیسمنٹ ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے طلبہ کے سالانہ امتحانات سکولوں میں ہی منعقد کیے جائیں گے واضح رہے کہ طلبہ اور اسازہ کی کارکردگی جانچنے کے لیے تھرڈ پارٹی سے سروے کرایا جائے گا تھرڈ پارٹی تمام ازلا کے منتخب سکولوں کے امتحانات منعقد کرے گی قبل ازید دنیا بر میں پھیلے کرونا وائرس کی وجہ سے تلیمی سرکرمیوں کو بھی بریک لگ گئی تھی سرکاری سکولوں کے سالانہ امتحانات ختم کر دئیے گئے اول تا ہفتم کے طلبہ کو بغیر امتحان اگلی جماعت میں ترقی دے دی گئی سکول کھلتے ہی بچے نئی کلاس میں بیٹھیں گے وزارت قانون کی جانب سے قوانین میں ترامیم کرنے کی ہدایت پر طلبہ پریشان تھے بورڈ حکام نے صوبہ پر کے طلبہ کو پلیسی کے مطابق اگلی جماعت میں پرموٹ کرنے کی یقین دکھان دھانی کرائی بورڈ حکام کا کہنا تھا کہ قوانین میں ترمیم بورڈ نے کرنی ہے طلبہ پریشان نہ ہوں تمام طلبہ پلیسی کے مطابق پرموٹ ہیں طلبہ سوشل میڈیا پر توجہ دے کر خود کو پریشان نہ کریں دوسری جانب پیک حکام نے اپنے ایک بیان میں بتایا تھا کہ کرونا وائرس کے باعث ہشتم جماعت کے نتائج میں تحیر نہیں کی جائے گی ہشتم جماعت کا نتائج کا اعلان اکتیس مارچ کو ہی کیا جائے گا تو یہ تھی تھرڈ بریکنگ نیوز جو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں تو یہ آج کی تین بڑی بریکنگ نیوز تھی ایڈوکیشن ریلیٹیڈ سب سے اس میں بڑی بریکنگ نیوز یہ تھی کہ پندرہ ستمبر کو سکول کھولنے ہیں یا نہیں اس کا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے میڈیا پریس کانفرس کی تھی اور اس میں انہوں نے وہ بقاعدہ اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے کہ آپ جو فیس بک پر جو پوسٹیں آتی ہیں یا پرائیویٹ اسوسییشن کی طرف سے فیصلے آتے ہیں کہ ہم اس دیٹ کو سکول اوپن کر لیں گے تو اس طرف دھیان نہ دیں ساتھ ستمبر کو اجلاس ہوگا اور اس میں فائنل فیصلہ کیا جائے گا کہ پندرہ ستمبر کو سکول کھلنے ہیں یا نہیں اور دوسرا جو ہے وہ اضافی پوسٹیں ختم کی گئی ہیں پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے اور تیسری بریکنگ نیوز پانچمی کے بعد ہشتم کا امتحان بھی ختم کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے تو یہ تھی آج کی تین بڑی بریکنگ نیوز ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل پر نہیں ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹس آنے والی ایڈیوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ